بھارت کی نامور ہستی صد گروہ جی امریکہ کینیڈا اور پوری دنیا کے دورے کرتے رہتے ہیں اور سنا ہے کچھ مہینوں بعد پھر کینیڈا آ رہے ہیں اس موقع پہ میں نے چاہا کہ ان کے دو کلپ جو ہیں تو پرانے مگر ان کے حوالے سے بات چیت کروں کیونکہ وہ اگر کینیڈا آ ہی رہے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ان سے تھوڑا اگر کہیں پہ ڈائلاغ ہو سکے جان سکیں ان کی وزڈم سے کچھ حاصل کر سکیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے ان کے جو دو کلپ میں آج آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں اور جو بات میں جوڑ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سبنتی کروں گا کہ آپ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو انہی چینل پہ کانٹیبیوٹ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو بات میں کر رہا ہوں صد گروہ جی کی بہت ہی رسپیکٹیبل ہستی ہیں اور پوری دنیا کے دورے کرتے رہتے ہیں اور بھارت میں بھی موجود ہوں تو ان کی آواز پوری دنیا میں گونچتی رہتی ہے وزڈم ہے ان کی بات چیپ میں اور نہ صرف دھرما کے حوالے سے نہ صرف ویل بین کے حوالے سے بلکہ راجنیتی کے حوالے سے جیو پالٹکس کے حوالے سے گلوبل آفیئرز کے حوالے سے بھی ان کی بات میں اتنی ہی ڈیپٹ ہوتی ہے جتنی ڈیپٹ ان کی دوسری سپیرچول باتوں میں ہوتی ہے ابھی میں ان کا ایک ویڈیو کلپ جو میں ان کے ہی چاہنے والوں کے چینلز پہ دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو کلپ اگرچہ دو ہزار انیس کے آس پاس کا ہے غالباً پلواما اٹیک کے بعد کا مگر وہ اب پھر سے ایک بار وائرل ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اس ریجن میں جس کا نام ساؤتھ ایشیا ہے اس میں بھارت اور پاکستان کے جو کمپلیکس رشتے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں کیسے وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس ریجن کے لوگوں کو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کلپ دیکھیں پھر میں اپنی بات کو آگے رکھتا ہوں make everybody understand your religion is your personal pursuit do whatever you want alright you look up you look down you look whichever way you want it's up to you alright don't tell me where to look yes don't tell me where to look don't force somebody else that this is the way or that is a way if this one thing goes away India Pakistan will settle because culturally there's so much engagement, okay. I would say there was a South Asia conference in Dubai which I recently attended but just at that time there was a terror attack in India and we had to insist that all Pakistanis drop out of the conference and it happened unfortunately. I was looking forward to that engagement but they had to drop out because this thing happened. What this is looking for is we are all pushing for this that South Asia region which means India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Bhutan, Myanmar these geographically one thing we are looking at something like EU politically you can still be different you can do whatever damn religion you want but economically if we come together we were the most prosperous part of the world at one time that is because we operated as one at that time in many different ways but today there is no way everybody is trapped in their own little boundaries so this is one thing we should push for if you want to push for this the most important thing is religion becomes just purely a personal pursuit never a national goal or a global goal it is actually a global goal right now it should just be personal pursuit never a global goal تو almost 5 سال پرانا یہ کلپ ایک بار پھر اس وقت وائرل ہے اور ان کا زور اس بات پہ ہے کہ your religion is your personal pursuit اب بات تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر دیکھتے ہیں بھگوان کو ڈھونڈنے کے لیے نیچے دیکھتے ہیں ڈائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں یہ آپ کا personal مسئلہ ہے جو religion ہے وہ آپ کا personal pursuit ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ unfortunately یہ اب global phenomena بن چکا ہے یعنی enforcement بن چکی ہے جو بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دھرم ہے آپ اس کو مانیں جس طرح چاہیں اس پہ عمل کریں لیکن دوسرے پر enforce نہ کریں تو یہ جو کلپ ابھی پانچ سالہ پرانا دوبارہ سے وائرل ہوا ہے تو اس title کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک warning ہے وہ ظاہر ہے یوٹیوب پہ بات کرنے کے لیے اس طرح کی headline لگا دی جاتی ہیں میں اس کو warning بھی نہیں کہتا میں advice کہتا ہوں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے انہوں نے ذکر کیا کہ پلواما attack جو terror attack تھا پاکستان کی طرف سے ہوا فروری دو ہزار انیس میں تو اس کے بعد of course dimensions اور بدل گئیں پاکستان اور بھارت کے رشتوں کے حوالے سے اور پہلے ہی وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن ساتھ گرو جی اس میں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس region میں امن ہو اس region میں سب کا بھلا ہو یہ بھی کہا کہ culturally سب ایک ہیں اس region کے لوگ لیکن بدقسمتی سے یہ جو ڈیوائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے religion کے نام پہ یا فینیٹسزم کے نام سے یا ایکسٹریمزم کے نام سے یہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے ایڈوائز تو ان کی بہت اچھی ہے بہت بڑی آبو باتیں کر رہے ہیں اب اسے کیا پاکستان اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر پائے گا ظاہر ہے جو نائنٹین فورٹی سیمن سے ان کا مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے وہ رات و رات تو چینج ہوگا نہیں اب پاکستان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو نقشہ ہے وہ کافی بھیانک ہے ایک دوسرے کے خلاف نیریٹیو بہت خوفناک ہے مگر جو باہر کے دنیا کے خلاف پاکستان کا اور پاکستانیوں کا نیریٹیو ہے وہ انفرچونیٹلی ابھی بھی ویسے کا ویسا ہے کوئی اس میں بہت بڑا فرق نہیں آیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آ جائے کوئی عقل سمجھ آ جائے مگر موونگ فارورٹ جب سادگرو جی نے کچھ مہینے پہلے سمیتہ پرکاچی کو ایک انٹرویو دیا تو انہوں نے جو ٹون اختیار کی وہ اور آگے کی ٹون تھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی میں یہاں پہ چاہوں گا کہ میں اے آن آئے اور سمیتہ پرکاچ کے کرٹسی کے ساتھ ان کے پاڈکاست سے ایک کلپ پلے کروں اور پھر میں پچھلی جو باتیں میں نے کی ان کے ساتھ اپنی اگلی باتوں کو جوڑ سکوں گا دیکھی اور سنیے with the courtesy of ANI اور سمیتہ پرکاچ جو پولیٹکسی is not schoolboy stuff he said that i said this so i bomb you you bomb me that's not how it is it's far more complex those who are looking like enemies may be friends those who are looking like friends are enemies it's all a big mix Pakistan has gone out of our language which is a big relief some people are still shouting slogans i'm sorry but it's inconsequential no it's not inconsequential but the nation is becoming inconsequential a tiny little nation or a powerless nation will become powerful because there is a certain empowerment which we call as nuclear weaponry so with that even a broke down country is dangerous you can't take it for granted all right you cannot take it for granted but at least from our language it's fallen off for everything we were saying Pakistan hand Pakistan hand now unfortunately that's gone out of most of the language in the government and in the MEA and in the people's minds also largely it's going out which is a good thing because some other nation should not rule the consciousness of this nation this nation should see what is best for this country i think we are beginning to think also the alliance since it's a fine balancing that we are doing between Russia and America and all this stuff shows that for the first time probably we are thinking what is good for our people not worrying about what somebody else is doing is this the best thing nationalism no but in the given situation nation is the largest population that you can address you can't address the globe well there are bodies like G7 G20 G21 whatever you want to call it there you can address but in terms of administration and bringing well-being the largest piece of humanity that you can address is a nation and we as 1.4 billion people we are a world by ourselves so thinking of the well-being of the people what is good for this country not versus what is bad for somebody else but what is good for us because it's their business to mind what is good for them so in that sense I think we are on the right trajectory we are thinking what is good for this country rather than giving a moral commentary on everybody in the world so probably probably یہ جو interview تھا سمیتہ پرکاش کے podcast میں دو ہزار چوبیس کے سال مئی کے مہینے میں ہوا اور almost five years موونگ فوروڈ پچھلے کلپ سے میں اگر کمپیر کروں تو سادگرو جی کہتے ہیں کہ پاکستان has gone out of our language important بات ہے کیا واقعی پاکستان has gone out of انڈیا and انڈین س language یہ questions میں تا پرکاش نے بھی ان سے دھورایا اور ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں almost ایسا ہوا ہے میں agree کرتا ہوں سادگرو جی سے کہ بہت حد تک ایسا ہو چکا ہے لیکن completely ایسا نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا یہ بات سمجھتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ neighbors ہیں دونوں اور پھر جو انہوں نے وہاں پہ nuclear threat کی وہ بھی بڑی important بات ہے انہوں نے کہا ایک ملک اگر broke down بھی ہو جائے اس کے برے حالات بھی ہو جائیں تو ان کے پاس جو nuclear یہ جو اساس ہے یہ ایک بہت بڑا problem ہے جس کے حوالے سے عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اور جب آرٹیکل سیمٹی تھرٹی فائف اے کا ریوکیشن بھارت نے کیا تو پاکستان بار بار آر نیوکلئر threat کی دھمکیاں دیتا رہا جب بھارت نے آر سرجیکل سٹرائک سکین تب بھی دیتا رہا اور دنیا نے اس کو ایک بلاف کرا دیا یقینی طور پر ایک بلاف ہے مگر بات سیدگرو جی کی بلکل ٹھیک ہے کہ آفٹر آل ایک بہت خطرناک ویپنری سسٹم جو ہے ایک irresponsible system کے پاس یعنی ایک irresponsible فوج پاکستانی فوج کے پاس اور نیشن کے پاس ہے وہاں پہ جو اسلامی ریڈیکل اتنی بڑی تعداد میں ہو چکے ہوئے ہیں کہ دنیا کو خطرہ رہتا ہے لیکن دنیا کے پاکستان کے اسلامی ایک اس کے نیوکلئر جو ہیں ایسٹس کے حوالے سے اپنی جگہ پہ مگر دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں اس پہ کابو بھی پانا ہے لگتا یہی ہے لیکن پھر بھی خطرہ تو خطرہ ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ گروہ جی نے جو دو زار انیس میں بات کی جو میں نے پہلا کلپ ان کا play کیا اس کے بعد اگر جب ہم دو زار آ چوبیس کی بات کریں جب ساتھ گروہ جی نیکس لیول پہ چیزوں کو مزید انیلائز کرتے ہیں کھولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو پہلا ان کا کلپ ٹا اس میں جو بات کی تھی کہ ان کے خواہش تھی کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلوگ کریں جیسا کہ وہ دوبائی میں گئی تھے اُتھ وقت ایک ساؤتھ ایشن کانفرنس کے حوالے سے لیکن پھر چونکہ اس ساؤتھ گروہ جی کبھی جب کچھ ایسے پاکستانی بیکگراؤنڈ کے لوگ جو چیزوں کو ڈیپٹ سے سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جو ٹیررزم کے حوالے سے اور اپنے ہی دیش کو برباد کرنے کے حوالے سے جو پالیسیاں چلی آ رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھ کے کبھی بات کرتے ہیں تو اور ڈائی لاغ بہتر ہو سکتا ہے اس حلصہ میں میں پرسنلی اپنا نام پیش کرتا ہوں اور میری خواہش ہوگی کہ جب ساتھ گروہ سے کبھی بھی زندگی مگر یہ سب باتیں آ تب ہی ممکن ہے اگر پاکستان کے اندر پاکستان کا مائن سیٹ چینج ہو اب ظاہر ہے وہ مائن سیٹ چینج ہونے کے لیے انٹرنیشنل پریشر بھی ضروری ہے اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی میں سمجھتا جی نے جو باتیں کی اپنے پہلے کلپ میں وہ بہت امپورٹن باتیں تھی مگر حالات بدلے اور پھر صدگرو جی نے جو بات چیت سمیت پرکاش جی کے ساتھ کی اس میں انہوں نے نیکس لیول کی بات چیت کی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے جو اس ریجن کے حالات ہیں وہ صدگرو کو کس طرح کی ایڈوائز دینے پہ مائل کرتے ہیں کیونکہ صدگرو دنیا کے جیو پالیٹکس کو اور سب کانٹیننٹ کے پالیٹکس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کی بیس پہ جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ان تبدیلیوں کی بنیاد پر وہ تمام معاملات کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے اپنی ایڈوائز دیکھتے ہیں میری یہ خواہش ہوگی کبھی کہ صدگرو جی کے ساتھ جب بھی کبھی موقع ملے بات چیت کا تو ان سے یہ کہا جائے کہ کس طرح کچھ سینسیبل پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ کالنگ اس سپیٹ کو سپیٹ کہہ سکے اور کس طرح اس ریجن میں امن کی پائیداری کے لیے جو صدگرو جی کا خواب ہے کہ یورپین یونین کی طرح وہاں پہ ایک انوائرمنٹ بن سکے وہ انوائرمنٹ کیا بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی وہاں کے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ڈائی لاغ چلتے رہنا چاہیے اور صدگرو جی ہوں یا ہم جیسے عام لوگ ہوں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے بات چیت کو اور ایشیوز کو آگے لے کر چل سکتے موسیقی موسیقی